اور کافی چیلنجنگ سمجھ رہا تو کس طرح سے کوپ اپ کرا آپ کی سرکانر کس طرح کی چیزوں سے آپ نے اوگر کم کرا کوویڈ کی سچویشن کو کوویڈ کی سچویشن سے ہمارا پورا ٹوریزم جو ہے سٹینڈ سٹیل ہو گیا تھا اس کے بعد دھیری دھیری جیسے کوویڈ کا ایفیکٹ ختم ہوا اور ہمارے ہاں ٹوریزم دھیری دھیری سنچالیت ہونے لگا تو آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں نے جو لوگوں کا لاؤسز ہوئے تھے ٹوریزم میں ہسپیٹالٹی وزنس کے اندر کافی نقصان جو ہوا تھا اس کے لوگوں نے ابھرپائی کی ہے اور قریب ہمارا جو ہے فورٹی ٹو لیکس کے قریب ہماری یاتری آ چکا ہے اور جب پورا سیزن سماپت ہوگا تو پینتالیس لاکھ کے قریب یاتری آ جائے گا تو اس پرکار سے کافی لوگوں کو لاب ملا ہے اور ہمارا ہر سیکٹر میں چاہے وہ ایڈونچر ٹوریزم کا سیکٹر ہو چاہے ہمارے وہ اور بھی جتے بھی سیکٹر ہمارے ہیں ٹوریزم کے سب میں لوگوں کو لاب ملا ہے جو کوفیڈ کی سیچویشن ہے اور دھیرے دھیرے مطلب سپائک اپ کر رہی ہے تو کس طرح کی تیاریہ ہے اترہ گھنڈ گورنمنٹ کی دوبارہ سے اس طرح کی سیچویشن ڈیل کرنے کے لیے اس کے لیے ہمارے ایس اوپیز ہیں جن کا ہم گائیڈ لائنز فالو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ جو کیرنگ کپیسٹی ہے گھاؤں کی اس کے مطابقی یاتری وہاں پہنچیں اور ہم لوگ اور بھی کچھ ریجڈ نرنے لینے جا رہے ہیں پر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پوری طریقے سے یہ ٹوریزم جو ہے کنٹرول ہو اس میں ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریجسٹریشن بھی ہم نے لاغو کیا تھا جس سے کافی لاب ملا ہم لوگوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دھیرے دھیرے اس میں کافی فائدہ لوگوں کو ہوا ہے اب لوگ انویسمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اتنی یاترہ اتنی بڑی یاترہ ہو رہی ہے تو لوگ انویسمنٹ بھی کریں گے آج کونکلیف کے اندر یہ باتیں ہم نے لوگوں کو بتائی ہیں کہ ہمارے اتراخند کا کیا کیا پوٹنشل ہے لوگوں کا آگے رکھا ہے فلم لائن کے اندر ہسپٹالٹی بزنس کے اندر لوگ آئیں ایڈونچر ٹوریزم میں انویسمنٹ کریں تو اپنے آپ میں اتراخند جو ہے ہر چیز کیلئے کھولا ہوا ہے سر سپیچ میں آپ نے ایک اور چیز کا ذکری کیا جس میں کہ آپ نے بولا کہ اولی سے دو کلومیٹر ایک گوڑسو ایک جگہ ہے تو اتراخند میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو ان ایکسپروڑ رہا چکے ہیں مطلب بہت سارے لوگ جاتے ہیں سب نون پلیسز کو ہی ایکسپروڑ کرتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اولی تک بھی ہمارا قریب ایک سو پچیس کروڑ ہمارا خرچ ہو چکا ہے اور اس میں تھوڑا اور خرچ کرنے کے بعد اس کو ہائی اینڈ ہم بنانا چاہتے ہیں اور بھی دیسٹینیشن کو ہم ڈیولپ کریں گے اسے پیسہ لگے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم اس پرکار کے دیسٹینیشن کو اور ڈیولپ کر لیں یہاں پورا انفرسٹرکچر ہمارا بنا ہوا ہے مشینیں لگی ہوئی ہیں اور سپری سے برف بنانے کا مشین ہماری لگی ہے تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ پوری طریقے سے اس کو ہم سفل بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور جگہ بھی ہم جو ہیں سکین کو کھولیں گے سالس میرا کوشن آپ سے یہ رہے گا کہ مطلب یہ جو اس ٹائم پر سیچوشن چل رہی ہے مطلب لوگ صرف ہوتل نہیں بہت ساری ایسی انڈسٹریز جو آنا چاہتی ہیں اترا کھنڈ میں اپنا بزنس سپیڈ کرنا چاہتی ہیں ان لوگوں کیا کہیں گے کتنا ٹھیک ہے یہ ٹائم آنے کے لئے ہمارے ہاں ون ونڈو سسٹم ہمارے بکھ منتری جی نے کیا ہے پوشکر سنگھ دھائمی جی نے اور نیشت روپے سب کا ہم سواغت کرتے ہیں اترا کھنڈ میں آئیے انویسمنٹ کیجئے اور نیشت روپے ہم چاہیں گے بہت سے کام ہم نے ابھی ابانڈنٹ بریجز ہیں جن میں ہم چاہتے ہیں کہ کیفیٹیریا بنیں اور ہمارے کچھ پی ڈی 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 کے بنگلے جو بلکل ٹوٹ چکے ہیں ان کو بھی ہم رینویٹ کرنا چاہتے ہیں تو کافی کچھ ہماری پوسیبلیٹیز ہیں اس کو ایکسپلون کیجئے اترا کھنڈ میں آئیے آپ کا سواگت ہے Thank you so much sir for your time